بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لائیں کڑپ کڑا کی بہت آسان ڈیفرنٹ ٹیپ اینڈ ٹرکس کے ساتھ ڈلیشز رسپی تو چلیے پھر بینہ ٹائمز آئے کیے بہت ہی ڈلیشز زبردست ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں کڑپ کڑا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ڈلیشز اور ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں کڑپ کڑپ نانے کے لئے ہمیں کڑائی میں تین سے چار گھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایڈ کیا اس کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل کو ہلکا گرم کر لینے کے بعد ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ میتھی دانا آدھا چائے کا چمچ رائی دانا اور ایک چائے کا چمچ بھر کے ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے یہی وہ سیکرٹ چیزیں جسے ایک دم کڑی لا جواب اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے تینوں چیزیں ایڈ کر لینے کے بات بلکل لو فلیم پر ہم اس کو ایک منٹ کے لئے روست کریں گے تاکہ ان میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے پھر ہم اس میں اپنی باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو جی یہاں ایک منٹ گزر چکا اور بہت ہی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گیا میڈیم سائز کے دو پیاز کٹے ہوئے اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے دو لال مرچل نہیں تھی اور دو ہری وہ اس میں بھری کٹ کے ایڈ کی ہیں ان کو ایڈ کر کے ہم اس کی بھی بنائیں کریں گے ویسے تو کڑی بنانا ہر کسی کو آتی ہے لیکن ایک مرتبہ آپ اس طریقے سے بنائیں یقین کریں یہ ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنے گی اس طرح سے بنانے سے اس طریقے سے بنانے سے یہ ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنے گی اور ساتھ ہی یہ کھانا ایک اس کا اپسان دنی اس کو سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت ہی زبردست اور کمال کی بن کے تیار ہوتی ہے یہ کچھ لوگ اس کو روٹے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو چاولوں کے ساتھ تو کھانا بہت ہی زیادہ اپساند کرتے ہیں تو آپ کس چیز کے ساتھ کھانا اپساند کرتے ہیں آپ ہم ایک میرس برکس میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی جی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو جی پیاز کی بنائی ہے اور یہ میڈیوم فلیم پر اس کو سائٹ پر کریں گے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے جی دو سے ڈائی کپ دہی اس کو ہم پھینٹ لیں گے یہی وہ سٹیپ ہے جہاں پہ نورملی لوگ گلتی کرتے ہیں دہی کو اچھی طرح سے پھینٹتے نہیں ہیں اور فوراں سے اس کے اندر بیسن ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جب کڑی بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس کی لوگ زبردست نہیں آتی اچھی طرح سے پھینٹ لینے کے بعد ہم اس میں ایک کپ بیسن ایڈ کریں گے چھنا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی یا لمس مکرانا رہے کڑی بنانے کے لیے دہی تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ دہی کا کھٹا ہونا بھی بہت ضروری ہے تب ہی تو ہماری کڑی ایک دم زبردست بنیں گی اور کھانے میں مزہ ہی آ جائے گا مکسنگ کرتے ہوئے ساتھ ہی مارے پاس آدھا چاہے کا چمچ کالی مرش کا پاورڈر ایک چاہے کا چمچ حلدی پاورڈر ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے لال مرش کا پاورڈر لیا اور ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے دھنیا پاورڈر لیا یہ اس میں ایڈ کریں گے یہ سپائسز ایڈ کر کے ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یقین کریں اس طرح سے آپ ایک مرتبہ کڑی بنا کر دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنیں گی اور ساتھ ساتھ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوگی جب بھی آپ نے کڑی بنانی ہو تو آپ نے پہلے اچھی طرح سے دہی کو پھینٹنا ہے پھر ہی آپ نے اس میں بیسن اور سپائسز ایڈ کرنے ہے اس طرح سے کرنے سے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگی تو اچھی طرح سے پھینٹنے کے بعد ساتھ ہی مارا پیاز جو ہے اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ پوچ کیا کریں سکیپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریسپی کی سمجھ نہیں آتی اور آپ سے ریسپی خراب ہو جاتی ہے اچھی طرح سے پیاز کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اس کی اچھی طرح سے ہم نے بنائی کرنی ہے تاکہ لسن کی سمیل ختم ہو سکے کھڑی میں اگر لسن کی الگی سی بھی سمیل رہا جائے تو کھڑی کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے ہم اس کو دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر اچھی طرح سے پھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے تو جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نے دہی اور بیسن والا جو مکسٹر تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً چھے کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے پہلے ہم نے پانی کے دو کپ اسی باول میں ایڈ کی ہیں تاکہ تھوڑا بہت جو مکسٹر لگا وہ پانی کے ذریعے ہماری کڑائی میں ایڈ ہو جائے اب ہم اس میں مزید چار کپ پانی کے ایڈ کریں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی کرنے کے بعد اس کو بوئل آنے دیں گے اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس میں باقی سپائسز آئٹ کی ہیں لیکن ہم نے اس میں نمک نہیں آئٹ کیا تو کڑی جب بھی بنانے ہو کڑی ہاف بن جائے تو پھر ہم اس میں نمک آئٹ کرتے ہیں اس طرح کرنے سے ایک تو کڑی اوبلتی نہیں ہے اور اچھی طرح سے پک بھی جاتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بوئل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم پکوڑوں کے مکچر کی طرف آئیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً چار سے پانچ آلو لیا ہے میڈیم سائز گئے اور ان کو اس طرح سے لچوں کی صورت میں ہم نے کٹ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے پیاز بھی اسی طرح سے کٹا اور کٹا ہوا دھنیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے جب بھی کڑی بنا نہیں ہو تو پکوڑے تو لازمی بنتے ہیں تو جب بھی آپ نے پکوڑے بنا نہیں ہو تو آپ نے اسی طرح لچوں کی صورت میں پیاز اور آلو کو کٹنا ہے اس طرح سے کٹ کے جب آپ پکوڑے تیار کریں گے تو کھانے میں ایک دم زبردست کڑی بن کے تیار ہوگی اور کھا کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اس میں کٹو ہی پالک ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک بھینگل لیا تھا میڈیم سائز کا اس کو ہم نے نمک والے پانی میں اس کے چلکے اتار کر کٹ کے ایڈ کر دیا تھا اس میں سے نکال کے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم اس میں دھنیاں ایڈ کریں گے کھٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ کھٹی لال میرچ ایڈ کریں گے آدھا چاہے کا چمچ ہم اس میں لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے گین بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں اٹھا وازیرہ ایڈ کریں گے تقریباً ایک چاہے کا چمچ بہت زیادہ بھرکے ایڈ نہیں کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے یہ بھی ایک مین سٹیپ ہے سپائسز اور بیسن ایڈ کر کے ہم اس کو اسی طرح سے مکس کریں گے اگر ہم سپائسز اور بیسن ایڈ کر کے ساتھ ہی ہم اس میں پانی ایڈ کر دیتے تو بہت ہی پتلا سا بیٹر بن جانا تھا اور بیسن بھی زیادہ استعمال ہونا تھا تو یہاں ہم اس کو ایک بڑے باول میں ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر لینے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد تو یہاں ہم اس میں تھوڑا سا مزید بیسن ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پکوڑوں کا بیٹر تھوڑا سا روکھا روکھا لگ رہے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا مزید بیسن ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا اب ہم اس میں تقریباً ایک چھٹکی کے قریب بیکنگ سوڑا ایڈ کریں گے بیکنگ سوڑا ہم نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ پکوڑے جب ہم فرائے کر کے تیار کریں گے تو اوپر سے کرسپی اور اندر سے ایک دم سوفٹ ہوں گے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکنگ سوڑے کے بغیر پکوڑے تیار ہوں تو وہ ایک دم سخت سے تیار ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹپ تھی اور ساتھ یہاں پہ ہمارے کڑی جو ہے وہ پک چکی ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور مزید اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے اس کا دوسرے چلے کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اپنے نیکس ٹائپ کی طرف آئیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پین میں گی اور کوکنگ آئل دونوں ایڈ کی ہیں اس کو گرم کر لیں گے گی آئٹ کرنے سے کوڑے بہت زبردست بنتے ہیں تو آپ کے پاس گی ہو جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں پکوڑے بنانے کے لئے اور اویل کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے میڈیم فلیم پر ہم اس کو ہلکا گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم پکوڑے ایڈ کریں گے اس طرح سے ہم ہاتھ کی مدد سے بنا رہے ہیں آپ اس کو چمچ کی مدد سے بنانا چاہیں تو آپ چمچ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کے لچے جو ہیں وہ تھوڑے سے کٹھے ہو جائیں گے ہاتھ کی مدد سے کھلے کھلے بنیں گے تو ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے بنا رہے ہیں آپ کو جس طرح پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم فرائے کر لیں گے تو جی یہاں پکوڑے فرائے ہوتے ہوئے تقریباً ایک سا ڈیڑھ منٹ گزر چکا ہے اب ہم اس کی سائٹس کو چینج کریں گے اسی طرح ہم ان کو فرائے کر کے نکال لیں گے یہاں پر ماشاللہ ہمارے پکوڑے فرائے ہوگے تیار ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے بیٹر کے بھی ہم تیار کر لیں گے ماشاللہ بہت ہی باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ تیار ہوئے ہیں جی یہاں پہ ہم نے سارے پکوڑوں کا فرائے کر لیا اضافی ہو جو ہے تو ہم نے نکال لیا تھوڑا سا ہم اس میں رہنے دیں گے ابھی فلیم آف ہے اس میں ہم ایک چائے کا چمچ بہت زیادہ بھروہ وانی زیرہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ کھٹا ودن ہی ایڈ کر لیں گے دو سے تین چھوٹے سائز کے تیز بات ایڈ کریں گے اور تین لال مچ سے گول والی ایڈ کریں گے اور دو ہم لمبی والی ایڈ کر کے اس کو میڈیوم فلیم پر کڑکڑ آئیں گے کڑکڑا لینے کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور فائنل لوک کی طرف آئیں گے جس کو آپ نے بلکل بھی مش نہیں کرنا اس طرح سے ہم باو لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ہم بہت ہی ڈلیشز بنی ہوئی کڑی ایڈ کریں گے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے اس کو ایڈ کر کے ساتھ ہی ہم اس میں پکوڑے ایڈ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیا ٹیپ اینڈ ٹرکس کے ساتھ کہ بہت زیادہ لزیز اور ڈلیشز کڑی کیسے بنتی ہے تو جی یہاں ہم اس میں پکوڑے ایڈ کر رہے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اس طرح سے پکوڑے ایڈ کر کے تھوڑی سی ہم اس کے اوپر کڑی مزید ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے بہت ہی گلیشز بہت زیادہ لزیز اور ایک دم لا جواب کڑی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ تڑکہ لگا لینے کے بعد اس کی لوگ کتنی خوبصورت آئی ہے اور کھانے میں یہ ماشاءاللہ بہت ہی لزیز اور زبردست بنی ہے آج کی ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اسی طرح کی بہت لزیز گلیشز ریسپیز کا ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھیں اور دیر ساری خوشیاں آپ کے نصیب کریں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ